ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈز آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے اپنی پری انڈولمنٹ کرنی ہے پری انڈولمنٹ کا پروسس جو ہوتا ہے وہ سیکنڈ پروسس ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے پری اسیسمنٹ یونیورسٹی سے کروانی ہوتی ہے اگر آپ کی پری اسیسمنٹ جو ہے وہ اکے ہو جائے تو یونیورسٹی آپ کو کہتی ہے اب آپ پری انڈولمنٹ کر لیں تو پری انڈولمنٹ کے لیے آپ نے یونیورسٹی اٹلی کی سائیڈ پہ آنا ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے اپنی پری انڈولمنٹ کرنی ہوتی ہے جب آپ اس سائیڈ پہ پری انڈولمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو ایک کپی ہوتی ہے وہ آپ کی یونیورسٹی کے پاس چلی جاتی ہے اور جو دوسری کپی ہوتی ہے وہ آپ کی ایمبیسی کے پاس چلی جاتی ہے اور جو ایمبیسی ہے وہ اس کو دیکھ کے پھر وہ آپ کو خود ہی آپ کو ایمیل کے اندر بتاتی ہے کہ آپ اس دن آج ہیں آپ کا ہم نے انٹرویو لینا ہے آئیں اب چلتے ہیں کہ آپ نے پری انڈرولمنٹ کیسے کرنی ہے اس کا مکمل میں آپ کو ڈیمونسٹریشن کر کے بتاؤں گا سب سے پہلے آپ یہاں پہ لکھ لیں گوگل کروم پہ آپ جا کے یونیورسٹلی لکھ لیں یونیورسٹلی لکھیں گے مجھے پری انڈرولمنٹ کا ایک لکھا آ رہا ہے اب ہم یہاں پہ پری انڈرولمنٹ کے اوپر کلک کر دیں پری انڈرولمنٹ پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں سے ایک پیج اوپن ہو جائے گا اس پیج کے اوپر جانے کے بعد نیچے آ جائیں تو یہاں پہ لکھا ہوئے ریجسٹر آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے آپ ریجسٹر کے اوپر کلک کر دیں اس کو بعد کلک کرنے کے بعد آپ اس پیج کو انگلش کے انڈر ٹرانسفر کر لیں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے آپ نے لکھنا کیا ہے یہاں آپ نے اپنا سارا اپنا بائیو ڈیٹا وان بائی وان کر کے آپ ٹائپ کر دیں جب آپ نے ان کو دیا ہے تو انہوں نے آپ کو ایک میل بیجی ہوگی آپ اپنے ای میل کو کھولنے کے بعد اس کے اندر آپ کا انہوں نے پاسورڈ بھی دیا ہوئے اور اس کے اندر آپ کا یوزر آئی ڈی بھی دیا ہوئے آپ نے جو پاسورڈ ہے اس کو کپی کر لیں اور یوزر نیم جو ہوگا وہ آپ کا ای میل اڈریس ہوگا اس کے بعد آپ واپس اس پیج پہ جائیں اس پیج پہ جانے کے بعد آپ اپنا ای میل آئی ڈی لکھیں ای میل آئی ڈی لکھیں یونیورس اٹلی والے نے جو آپ کو پاسورڈ بھیج جائے اس کو کرنے کے بعد آپ سائنن ہو جائیں جہاں پہ آپ نے اپنا پاسورڈ جو ہے اس کو چینج کرنا ہے نیو پاسورڈ رکھنا ہے اس کو آپ سبمیٹ کر دیں جب اب آپ کا اکاؤنٹ یہ ہے کریئٹ ہو گیا ہے اس اکاؤنٹ کو کریئٹ ہون کرنے کے بعد اب آپ نے اپنی پری انرولمنٹ کرنی ہے پری انرولمنٹ کے لیے جیسے یہ نیچے لکھا ہوا ہے پری انرولمنٹ اپلیکیشن آپ نے سمپلی یہاں پہ کلیک کر دینے جب آپ یہاں پہ کلیک کریں گے تو یہ پیج ایک اور اپن ہو گیا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کو آپ انگلیش کریں دوبارہ انگلیش کرنے کے بعد یہ دیکھیں نیو پری انرولمنٹ اپلیکیشن یہاں پہ آپ نے کلیک کر دینے یہاں پہ کلیک کرنے کے بعد اب یہ پیج اوپن ہو گیا ہے یہاں پہ جب آپ اپنا سارا ڈیٹا یہاں سے آپ 2023-24 انہوں نے اوپن کرتی ہے پری انرولمنٹ 2023-24 کی آپ اس کو سلیکٹ کریں یہ دیکھ لیں جو آپ یہاں پہ جو ڈیٹا آپ ڈالیں گے وہ ایک آپ کا امبیسی کے پاس بھی جائے گا اور دوسرا آپ کی یونیورسٹی کے پاس بھی جائے گا اس لئے آپ نے یہاں پہ بلکل ٹھیک انفورمیشن لکھنی ہے تاکہ بعد میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو سیٹیزنشیپ 2 انہوں نے لکھا ہوئے سیٹیزنشیپ 2 اگر آپ کے پاس ہے تو سلیکٹ کریں ورنہا اس کو رہنے دیں نیچے آجائیں نیچے آنے کے بعد یہ جو اڈریس ہے یہ بھی انہوں نے آپ کا لکھا ہوئے سارا آپ کا مینشن ہے نیچے نیچے آپ کا کوئی کوڈ بھی مینشن ہے آپ گو ٹو سٹیپ 2 پہ چلے رہیں اچھا سٹیپ 2 پہ آگے ہیں سٹیپ 2 پہ آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنا یہ جو آپ کا لکھا ہوا ہے پاس پاسپورٹ نیچے اس کی ایکسپاری ڈیٹ بھی انہوں نے آلڈی منشن کیا یہاں پہ آپ نے اپنی کوئی ریسنٹ جو پکچر ہے وہ لگانی ہے میں فرض کیا یہاں پہ فلال یہی اتلی کا فلیگ لگا دیتا ہوں آپ نے یہاں پہ اپنی پاسپورٹ آپ نے اٹیج کرنا ہے فرض کیا میں یہاں پہ یہ لگا دیتا ہوں آپ نے اگزیکٹ پورٹ لگانا ہے نیچے آنے کے بعد آپ نے اپنی کنٹری سلیکٹ آپ کی آوروڈی کی ہوئی ہے ویر ویل اور اپنی ہاں کی اسلام آباد کر رہے ہیں جس کنٹری کا ہوگا وہ آٹو میری یہاں پہ دیتا ہوں آپ انڈیا کا اپنا اگر آپ نے فارل آ اکاؤنٹ کرتے وقت بتایا تو انڈیا کے شہر بنگلہ دیشکے بتایا تو بنگلہ دیشکے ترے لے کہ کا کا ان کا بیسی کے لیے پاکستان کا ہے آپ کس مقصد کے لیے آپ انڈرول ہونا چاہ رہے ہیں میں سٹڈی کورس کے لیے میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا نیچے آگے کس وجہ سے تو یونیورسٹی ہاں میں یونیورسٹی کے لیے جا رہا ہوں یونیورسٹی نیچے یونیورسٹیوں کے نام انہوں نے مختلف بتایا ہوئے ہیں جیسے میں نے یونیورسٹ پولی ٹکنیکو دی ملانو اس کو سلیکٹ کر لیا نیچے آنے کے بعد یہ پوچھ رہا ہے لیورا یہ بیچلر کو کہتے ہیں لیورا مجسترالے یہ جو ہے لکھا ہوا اس کو بولتے ہیں سکس یئر ڈگری جو ہوتی ہے میڈیکل کی اور فارمیسی کی اس کے لیے یہ بھی بیچلر ہے یہ بھی بیچلر ہے لیکن یہ سکس یئر کا ہے لیورا مجسترالے جو سمپل لکھا ہوا ہے یہ سکھ یہ ماسٹر ڈگری کے لیے ہے تو فیلال میں ماسٹر کے لیے کر رہا ہوں تو میں ماسٹر اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اچھا اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد نیچے پھر مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کس فیلڈ کے اندر آپ نے اڈمیشن ہے آپ کا یہاں پہ اس نے مختلف اس نے بتائی ہوئی ہیں فیلز بتائی ہوئی ہیں تو میں یہاں سے فیلال جس بھی آپ کی کورس ہے اگر آپ کا کورسے سے آپ نے الیکٹریکل انجنرینگ تو میں یہاں سے الیکٹریکل انجنرینگ کر لیتا ہوں یہ کرنے کے بعد نیچے آ جائیں نیچے آنے کے بعد آپ نے اس کو آپ چوزن یونیورسٹی اکاؤنٹ آئی ڈی اس کو آپ رہنے دیں آپ گو ٹو سٹیپ سی پہ چلے جائیں اب آپ سٹیپ سی پہ آگئے ہیں پرین رولمنٹ اپلیکیشن کے اوپر یہاں پہ آنے کے بعد جتنی بھی آپ کی کولیفکیشنز وغیرہ ہیں وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے جو آپ نے یونیورسٹی کو دیئے ہیں وہ بھی اور جو اگر آپ کوئی ایکسٹرہ بھی دینا چاہ رہے ہیں جو امبیسی کے پاس بھی جائے گی وہ آپ نے یہاں پہ لگانی ہے اس لئے یہاں پہ آپ نے اپنے سارے ڈاکومنٹس لگانی ہے جیسے میٹرک ہو گیا ایف اے ہو گیا بی اے ہو گیا سرٹیفکیٹ وغیرہ ہو جب کا ہوا ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ کیا لگا لیں اپنی فائنل ڈیپلومہ وہ لگا لیں فائنل ڈیپلومہ کے لئے جہاں پہ آپ کلیک کریں یا اپنا فائنل ڈیپلومہ سیکٹ کریں جیسے آپ نے بیچلر بیچلر کا کر لیا آپ یہاں پہ لکھ دیں بی بیئے فرض کیا اگر آپ کا بی بی ہے تو بی بی لکھ دیں جو بھی آپ کا جو ہے آپ کا ہے اس کو کر کے آپ یہاں سے اس کو اپلوڈ کریں یہ آپ کا اپلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں سے پھر کلک کرنا ہے پھر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ٹرانسکرپٹ ہے ٹرانسکرپٹ آپ نے پھر یہاں پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں سے اپنی ٹرانسکرپٹ کو سلیکٹ کرنا ہے جیسے آپ نے اس کو سیلیکٹ کیا ٹرانسکریپٹ کو اور یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے ٹرانسکریپٹ بی بی اے ٹرانسکریپٹ اس کو کرنے کا اس کو بھی آپ نے اپ لوڈ کر دینا ہے یہ بھی آپ کا اپ لوڈ ہو جائے گا پھر اس یہ دیکھیں اوپر آتا جا رہا ہے جو جو چیزیں آپ اپ لوڈ کرتے جائیں گے وہ چیزیں اوپر آتی جائیں گی پھر آپ فرض کیا آپ نیچے آ جائیں نیچے آنے کے بعد آپ نے اور آپ کیا چیز آپ اپنی کر سکتے ہیں آپ نے اپنی سی وی اکیڈمی کو یہ ہو کرنی ہے آپ یہاں سے اپنا سی لیکٹ کریں سی لیکٹ کرنے کے بعد آپ اپنی سی وی کو سی pewnی کو سلیکٹ کریں سی وی کو اگر آپ سی وی آپ کے پاس ہے بھر یہاں سے فرض کیا میرے پاسSchلال سی وی یہاں پہ نہیں پڑھی ہوئی چلو میں اسی کو کر لیتا ہوں میں نے فلال اس کو ڈیموں کے لیے کر آ رہاں s Sun میں اسی کو کر لیتا ہوں یہاں پہ پھر میں لکھ دیتا ہوں سی وی سی وی کلک کیا اس کو میں نے اپلوڈ کر دیا ابھی میری یہاں پہ یہ دیکھیں سی وی بھی اپلوڈ ہو گئی ہے یہ میں نے یہاں پہ سی وی لکھا ہے اس کے بعد سی وی کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے آ جائیں نیچے آنے کے بعد آپ لیٹر آف ریکومنڈیشن لیٹر آف ریکومنڈیشن پہ جانے کے بعد فرض گیا میں تو اسی کو کر رہا ہوں لیکن آپ نے لیٹر آف ریکومنڈیشن کو کرنا ہے آپ یہاں پہ دیکھ دیں لیٹر آف ریکومنڈیشن اس کو بھی آپ اپلوڈ کر دیں یہ بھی آپ کا لیٹر آف ریکومنڈیشن بھی آپ کا اپلوڈ ہو گیا اس کے بعد نیچے آ جائیں نیچے آنے کے بعد آپ اپنے دیکلیریشن آف ویلیو وہ تو آپ نے ابھی ایسی سے جا کے خود بنوانی ہے وہ آپ کے پاس ہے نہیں وہ آپ ان کو بتائیں گے اچھا اس کے بعد آپ نے اور آپ نے کیا کرنا ہے انگلیش لینگویج اس کو کر لیں اس کو ٹک کیا آپ نے اسی کو کر رہا ہوں آپ نے یہاں پہ لیکھ دیا پھر انگلیش لینگویج پروفیشنسی سرٹیفکیٹ اس کو کلک کرنے کا اس کو بھی آپ نے اپلوڈ کر دیا اس طرح سٹوڈنٹ آپ نے ون بائی ون کر کے جتنے ہی جو ڈاکومنٹس آپ نے اپنی پری ویلویشن کے دوران یونیویسٹی کو بیجے تھے وہ بھی آپ نے اپلوڈ کر دینے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے میٹرک ایف اے اور اس کے بعد آپ نے جتنے اور بھی کوئی ڈاکومنٹس ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ یونیویسٹی کو دکھائیں جیسے آپ آئیلٹس ہے انگلیش لینگوی پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہے آپ نے ساری چیزیں یہاں پہ اٹیج کر دینی ہیں ون بائی ون کر کے ساری چیزیں اپلوڈ ہو گئی اس کے بعد آپ نے سمبری پہ کلک کیا سمبری پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو ساری چیزیں بتائے گا کہ یہ یہ آپ نے چیزیں کی ہیں یہاں سے آکے آکے میں ٹک کا نشان لگانا ہے ٹک کا نشان لگا کے آپ نے سمپلی یہاں پہ apply for pre enrollment کے اوپر کلک کر دیں یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے by pushing this button your pre enrollment application will be sent to the university AFAM institute you have chosen the university AFAM institute will verify your application and forward it along with the information on your admission to the chosen consulate اچھا جب آپ یہ بھیج دیں گے تو یونیورسٹی کے پاس یہ آپ کی information جائے گی یونیورسٹی کے پاس بھی automatically جائے گی اور ambiesi کے پاس بھی جائے گی لیکن جب تک ambiesi جو جب تک یونیورسٹی آپ کو ambiesi کو clear نہیں کرے گی ہاں اس نے جو document documents دی ہیں وہی اس نے آپ کو بھی دی ہیں تو پھر اس وقت اس وقت تک ambiesi نے clear نہیں کرنا اچھا یہ آپ کو بتا دوں کہ جب یونیورسٹی کے پاس بھی آپ کی email جائے گی تو یونیورسٹی آپ کو email کے ذریعے بتا دے گی ایک دو دن کے بعد ہی کہ ہم نے آپ کی جو آپ کے جو documents ہیں آپ کی جو چیز ہے وہ اس کو okay کر دیا اور ambiesi کو بھی ہم نے inform کر دیا ہے کہ آپ کی چیزیں جو ہیں ہم نے وہی چیزیں ہیں جو آپ نے pre assessment کے وقت ہمیں دکھائی تھی اس طرح کر کے اس کا یہ complete process ہے اپنا بہت خیال رکھیں ملتے ہیں next video میں موسیقی